ایک بار ہاورڈ ویسو ویدیالے کے پروفیسر اور ان کی پتنی مہاراج کی درشن کے لئے آئے ان کی پتنی چترکار تھی اور انہوں نے مہاراج جی کا چتر بنایا اس رات کو وہ شکت ویمار پڑ گئی جو عرصے کاپنے لگی اور جب خانستی تو ان کے موں سے خون نکلتا ہے یہ بلکل اسادرن بات تھی کیونکہ وہ بلکل سوستی تھی پہلے پروفیسر صاحب کا بھارت میں بہت ہی بیست کارکرم تھا اور اسی دن انہیں دلی چھوڑنا تھا جب ان کی پتنی کی بیماری کی بارے میں مہاراج جی کو بتایا گیا تو وہ بولے وہ دلی آج ہی جائیں گی لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں رہنے کی اچھی جگہ لے جائے جائے اور یہ بھی کہا کہ انہیں یاترہ لائق ہونے میں کم سے کم ایک سفتہ لگے گا انہوں نے اس مہیلہ کو ایک ادھک سویدھا جنگ جگہ رکھنے کی تیاری کر لی اور جب وہ جا رہتے تب مندر کے پاس کار روک دی اس بیمار مہیلہ کے ساتھ اس کے پتی مہاراج جی کو پرانام کرنے اندر گئے جو جو وہ مہاراج جی کے سمیب پہنچتی تیونکہ سویم کو سوست محسوس کرتی اور جب بلکل سمیب گئیں تو اپنے آپ کو پوری طرح سوست محسوس کرنے لگیں مہاراج جی اس کی اور دیکھ کر مسکرا رہے تھے اس مہیلہ نے مہاراج جی کا جو چطر بنایا تھا اسے باہر نکالا اور مہاراج جی نے اس کے چاروں اور رام رام لکھ دیا وہ مہیلہ روک گرست ہو کر آئی تھی اور خوشی خوشی لوٹ گئیں جی ہو نیم گروری بابا کی صدا جی ہو جی ہو پربو سب کا کلیان کرنا پربو